بیلکم بیکنز اکیڈمی آج ہم لیمٹ پائنٹ آف آس ایٹ کو ڈسکس کریں گے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کے کنسرپٹ کو تھوڑا سا ڈائیگرامز کے در دیکھتے ہیں فرض کریں کہ میرے پاس یہ ایک ٹپولوجیکل سپیس ہے اور اس کے اندر ایک سیٹ ہے جو کہ سب سیٹ ہے ٹپولوجیکل سپیس کا اگر ہم ادھر سے ایک پوائنٹ پک کریں فرض کریں کہ وہ یہ ہے اور اس کو ہم نے نام دے دیا پی کا جو کہ بلونگ کر رہا ہے ایکس میں سے اگر اس پوائنٹ کے اراؤنڈ کوئی اوپن سیٹ بن رہا ہو اور اس اوپن سیٹ کے اندر کچھ اے کے بھی پوائنٹ سلائی کر جائیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ بلا پوائنٹ ہے وہ اے کا لیمٹ پوائنٹ ہے میرے پاس ایک ٹپولوجیکل سپیس ہے اس کے اندر ہم نے ایک سب سیٹ لیا اے اور ایک پوائنٹ پک کی ہے جو کہ ایکس میں سپلونگ کر رہا ہے اور اس کے اراؤنڈ کوئی اوپن سیٹ بن رہا ہو اور اس اوپن سیٹ کے اندر کچھ پوائنٹس اے کے بھی ہوں تو ہم کہیں گے کہ پیزہ لیمٹ پوائنٹ آف اے اب ہم اس کے ڈیفائن کرتے ہیں لیٹ ایکس ط��� اے ٹپولوجیکل سپیس ہے اند اے سب سیٹ ہے ایکس کا اے پوائنٹ پی بلونگ ٹو ایکس اس کا這一 مہرہ پاس ہے ہم اگرے پاس ایک ٹپولوجیکل سپیس ہے اور اے ہمارے پاس سب سیٹ ہے ایکس کا اے پوائنٹ جو کہایس میں سے بلونگ کر رہا ہے بربی اس کا لیمٹ پوائنٹ آف ایکس جو ہمارے پاس ادھر پائنٹ P جو کہ X میں سے بلانگ کر رہا ہے یہ لیمٹ پائنٹ ہوگا متzewرہ ایوری اوپن سیٹ جو کہ کس میں سے بلانگ کر رہا ہے just کے کونٹیننگ P کونٹینہ پائنٹ اور اد ٹرن پی ہمارے پاس появرہا ہے اس میں ہمارے پاس وہ پائنٹ P بھی لائے کر کے اور اس پائنٹ P کے علاوہ اے کے بھی کچھ پائنٹس ہو تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس پس پائنٹ آہ اس کو ہمم مثامیٹک کیلئی کچھ اس طرح لکھیں گے پی بلانگ ٹو جی جی ماینس پی اور انٹرسیکشن لیں گے ایکا جو کہ نانای پیٹی سیٹ آئے گا ہمارے پاس منٹ کے مرم پاس ایم بیٹی سیٹ نہیں آنا چاہیے اب ہم اس کو ڈرائیف سیٹ کو دیکھتے ہیں اس کو دیفین کرتے ہیں the set of our limit points of a is called a drive set of a and is denoted by a prime اور a drive means کہ ہمارے پاس جتنے بھی limits points ہوں گے ایک اس کو ہم sets کسی ایک set میں لکھ دیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک drive set ہوگا یہ ہمارے پاس example x میں set given ہے جو کہ a, b, c, d, e ہے اور tie ہمارے پاس apological space ہے جس کے اندر x, y ہے a singleton set ہے c, d, a, c, d, b, c, d, e ہے اور a ہمیں given ہے a, b, c اور ہم نے find کیا کرنا drive set means کہ ہم نے تمام x کے elements کے limit point find کرنا اور جو ہمارے پاس limit point ہوں گے اے کے اس کو ہم نے ایک set میں لکھ دینا اور وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک drive set جو ہمارے پاس topology کے اندر open set ہے یہ تمام جتنے بھی y ہے, a, x, c, d ہمارے پاس تمام open set ہے اور ہم نے ان کو نام دے دیا ہے g1 کا x کو g2 دے دیا ہے ہم نے a کو g3 کو دے دیا ہے نام ہم نے cd کو ہم نے نام دے دیا ہے g3 کا g4 ہے ہمارے پاس a, c, d اسی طرح b, c, d کو ہم نے g5 کہہ دیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ a limit point ہے کہ نہیں تو a ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے open set میں لائے کر رہا ہے a بلونگ کر رہا ہے g2 میں سے اور g2 open set میں سے اور ہم نے اس پر mathematically definition لگانی ہے limits points کی جو کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح تھی g minus p کرنا تھا اس کے g کے اندر جو ہمارے پاس open set ہے جو وہ والا open set ہوگا ہمارے پاس جس میں وہ limit point ہے limit point بلونگ کرتا ہے اور اس میں سے ہم نے پی والا point exclude کر دینا means اس کے نکال دینا اور intersection لینا ہے کس کے ساتھ a کے ساتھ ادھر ہمارے پاس جو point a تھا وہ کس open set میں بلونگ کر رہا ہے g2 میں اور اس open set میں سے ہم نے a کو نکال دینا اور intersection کس کے ساتھ لینا ہے a کے ساتھ تو ہم نے یہ کام کیا ادھر تو ہمارے پاس جو ہمیں ملا وہ ہمارے پاس empty set آ رہا تھا ہم نے اس کے g2 minus a کیا اور intersection a کے ساتھ لیا تو ہمارے پاس empty set آ گیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس empty set نہیں آنا چاہیے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس point ضرور آنا چاہیے تو پھر a ہمارے پاس ادھر limit point نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں b کو b بلونگ کر رہا open set g5 اور g1 میں g1 میں بلونگ کر رہا اور g5 میں بلونگ کر رہا ہمارے پاس b تو سب سے پہلے ہم g5 کو دیکھتے ہیں اس میں سے ہم نے b کو exclude کیا اور intersection کس کے ساتھ لیا a کے ساتھ g5 میں سے ہم نے b کو نکالا تو ہمارے پاس جو set آیا تھا وہ c d e ہے اور ہم نے intersection لیا ہے a کے ساتھ جو کہ a b c تھا تو ہمارے پاس جو ہمیں ملا وہ ہمارے پاس c ہے جو کہ non empty set ہے تو c ہمارے پاس b ہمارے پاس کیا ہوگا limits points میں آئے گا اسی طرح اگر ہم b کس میں بلونگ کر رہا ہے g1 میں اگر اس کو اس میں سے ہم نے b exclude کر دیا اور پھر intersection لیا ایک ساتھ تو ہمیں b c ملا جو کہ non empty ہے تو b بھی ہمارے پاس کیا ہوگا limit point ہوگا ادھر ہم نے سب سے پہلے check کرنا ہوتا ہے b open set وہ لیں گے جو چھوٹا ہو means کہ g1 ادھر ہمارے پاس open set ایسا تھا جو کہ x ہے ہمارے پاس چھوٹا تھا اس لئے ہم نے اس کو پہلے check کی اگر کوئی means کہ چھوٹے کے لئے true ہے تو وہ بڑے کے لئے بھی true ہوگا تو b is a limit point اب c کو چیک کرتے ہیں c بلونگ کر رہا تھا ہمارے پاس g3 open set میں اسی طرح ہم نے g3 میں c exclude کر دیا پھر intersection a کے ساتھ لیا تو ہمیں mpt set ملا تھا تو ہمارے پاس c is not limit point of a اسی طرح d long g1 g3 g4 g5 میرے دیکھنا کہ open set میں سب سے چھوٹا open set کون سا تو سب سے open set ہے جس میں d long کر رہا وہ c d تھا c d اس کو ہم نے سب سے پہلے چیک کیا g3 میں سے d کو exclude کیا اور intersection a کے ساتھ لیا تو ہمیں c ملا جو کہ non mpt ہے تو یہ باقیوں کے لئے بھی true ہوگا تو یہ د ہمارے پاس کیا ای کا limit point ہے اسی طرح ای ہمارے پاس بلو کر گ1 اور g5 میں سے تو g5 کو ہم نے سب سے پہلے چاہ کی کیونکہ یہ ایک small open set تھا as compared to g1 تو g5 میں سے ہم نے minus ای کو exclude کیا minus کر دیا ہم نے g5 سے اور intersection a سے لیا تو bc ملا جو کہ non mpt ہے تو اس لئے ہمارے پاس e بھی ہمارے پاس limit point ہوگا تو ہمارے پاس limit point کون کون سے ہے ایک تو ہمارے پاس e ہو گیا ایک d ہو گیا c بھی limit point نہیں تھا b limit point e ہے تو ہم نے ایک set میں لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس a drive set آگیا اب ہم ایک remark دیکھتے ہیں find the condition when a point p belong to x is not a limit point of a subset x ka a point p belong to x is a limit point of a if and only for all open set g containing p we have p means ki j hamar paas condition thi jab hamar paas koji point p limit point ho a ka if p is not a limit point of faith then exist an open set g such that p belong to g and g minus p intersection a is empty or p belong to g and g intersection a is empty or g intersection is p or p belong to g and g intersection a subset p means k jie hamar paas tine condition jab hamar paas p is not a limit point of a means g minus p intersection a is empty or g intersection a empty or g intersection a is equal to p and g intersection a subset p ka